ناظرین آداب یکم ستمبر دوہزار اکس مطابق بائیس محرم کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مغدم ہے عوض نامہ میں شائع اہم خبر اس طرح ہیں افغانستان میں حکومت سازی کرنے والے طالبان کے ساتھ ہندوستان کا پہلا سرکاری رابطہ منگل کے روز قطر کے دار الحکومت دوہا میں ہندوستانی سفیر دیپک مطل اور طالبان کے نمائندے شیر محمد عباس کے درمیان میٹنگ سے ہوا ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ میٹنگ دوہا میں ہندوستانی ایم بیسی میں طالبان فریق کے درخواست پر ہوئی تھی بیان کے اس میٹنگ میں مسٹر مطل نے افغانستان میں فسے ہندوستانیوں کی حفاظت ہندوستانیوں کی جلد اور محفوظ واپسی اور افغانی شہریوں بالخصوص اقلیتوں کے ہندوستان حجرت کی بابت ترجیحی طور پر ہندوستان کا موقف رکھا ہے کانسل کی میٹنگ میں افغانستان پر ایک تجویز پاس کی گئی تھی جس پہ کہا گیا کہ طالبان کو محفوظ دورہ یقینی بنانے اور افغانستان کی زمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشتگردی کے لیے کسی طور استعمال نہ کرنے دینے کی یقین دھیانی پر قائم رہنا چاہیے وہیں وزیر اعظم درین موڈی نے ایک آلہ سطح گروپ تشکیل دیا ہے جس میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قومی سلامتی کے مشیر اجید دووال اور آلہ اہدے دار شامل ہیں تاکہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ہندوستان کی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جا سکے افغانستان میں ہندوستان کی سرمایہ کاری اور کئی منصوبوں کے پیش نظر ہندوستان کی مفادات افغانستان سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ایک بہت اہم قدم سمجھا جا رہا ہے جنوشت میں کے موقع پر متورہ پہنچے وزیر اعلی یوگے دیتنات نے کہا کہ متورہ میں گوشت اور شراب کی فروخت پر مکمل طور پر پابندی آئید ہوگی یوگے دیتنات نے کہا کہ متورہ کے ان سات شہروں پرندہون کووردھن نندگاؤں برسانہ گوکل مہوان اور بلدیو میں گوشت اور شراب کی فروخت پر مکمل پابندی آئید کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اس پیشے سے واپستہ افراد کو دیگر پیشوں سے منسلک کیا جائے گا وزیر اعلی یوگے دیتنات نے کہا کہ ظلہ انتظامیہ کو اس سلسلے میں ہدایت دیے گئے ہیں کہ وہ گوشت اور شراب کی خرید و فروخت کو بند کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں وزیر اعلی نے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوگا کہ جو لوگ اس کام سے منسلک ہیں ان کے لیے دودھ کے چھوٹے چھوٹے سٹال بنائے جائیں کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہچانا نہیں ہے وزیر دفاع رادنا سنگھ نے کہا کہ وہ لکنوں کو ملکہ نمبر ون شہر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں ان کے خواہش ہے کہ شہر کا ٹریفک ایسا ہو کہ لوگ جامے فسے بغیر کہیں بھی جا سکے انہوں نے وزیر اعلی سے آؤٹنگ روڈ کی تعمیر میں سست روی کے حوالے سے تابون کی بھی اپیل کی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی اپنا تیور دکھائیں تاکہ ٹھیکے دار کمپنی کام میں کوتا ہی نہ کرے وزیر دفاع منگل کو لکنوں میں سترہ سو دس کروڑ روپے کے منصوبوں کے افتتہ اور سنگی بنیاد کی تخریب سے خطاب کر رہے تھے سپریم کورپ نے منگل کے روز اس وقت ایک نئی تاریخ رقم کی گئی جب عدالت عظمہ کے نو ججو نے بیق وقت عہدے کا حلف اٹھایا ہندوستان کے چیف جسٹس ان بی رمنہ نے تمام ججو کو حلف دلوایا حلف اٹھانے والے ججو میں ایک خاتون جسٹس بیوی ناغر طرح بھی شامل ہیں جسٹس ناغر طنس سمیت تین خاتون ججو نے بھی حلف لیا امریکی افواج سمیت نیٹو افواج کے مکمل انخلا کے بعد افغانستان میں جشن کا بہول دیکھنے کو ملا امریکہ میں نائن الیون سانے کے بعد افغانستان پر چڑھائی کر دی گئی تھی اور اب بیس برز بعد آخر امریکی فوج بھی افغانستان سے روانہ ہو گئی قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے ریپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان قاری یوسف نے کہا آخری امریکی فوجی بھی قابل سے جا چکا ہے اور ہمارے ملک نے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے پتادی کی طالبان جبعہ افغانستان میں نئے حکومت کے قیام کا اعلان کریں گے ایک اور خبر کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشت اب دوبارہ پٹری پر لوٹ رہی ہے کیونکہ روانہ مالی سال کی پہلی سماحی میں جی ڈی پی کی شرنمو بیس اشاریہ ایک فیصد درج کی گئی ہے جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی سماحی میں مکمل طالباندی کی وجہ سے جی ڈی پی منفی چوبیس اشاریہ چار فیصد درج کی گئی تھی عبد نامہ کے شہر نامہ پر شائع خبروں کے مطابق ریاستی اقلیتی بہبود کے وزیر نند کوپال گپتہ نندی نے مدرسہ تعلیم بورٹ کی طرف سے تسلیم شدہ امداد یافتہ مدرسوں میں کووٹ پروٹوکال اور پابندیوں کے تحت تعلیم جسمانی طور سے یعنی فیزیکلی شروع کیے جانے کی اجازت دے دی ہے نند کوپال گپتہ نندی نے بتایا کہ بنیادی تعلیمی محکمے کے کونسل اسکولوں تسلیم شدہ اسکولوں اور دیگر بورٹ کے تحت چلنے والی اسکولوں میں کلاس چھے سے آٹھ تک بچوں کے لیے تعلیمی کام تیس اگر سے شروع ہو چکا ہے وہی کلاس ایک سے پانچ تک کے بچوں کے لیے تعلیمی کام یکم ستمبر سے جسمانی طور سے شروع کیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اردو کے مشہور محقق اور زاکر اہلے بیر دکٹر فضل امام رزوی کی پہلی برسی کے موقع پر ایک یادگاری نشست علماز باغ ہر دوئی روڑ واقع سماحی عدم نشیمن کے دفتر میں منقد ہوئی جس کی صدارت دکٹر مخمور کاکوروی نے کی اور نظامت کے فرائض آمیر مختار نے انجاب دیئے اپنے صدارتی خدام میں دکٹر مخمور کاکوروی نے کہا کہ پروفیسر فضل امام ایک بے باگ اور سابقو انسان تھے بیہ کے وقت محقق شاعر خطیب اور پنٹیت بھی تھے پنٹیت اس لیے کہ اردو عربی فارسی کے علاوہ سنسکرٹ کے بھی وہ عالم تھے جتنی اچھے اردو بولتے تھے اتنی ہی اچھے سنسکرٹ میں بھی بات کرتے تھے اسی وجہ سے توران ملازمت الہباد یونیورسٹری میں اردو والوں سے زیادہ ہندی اور سنسکرٹ والوں میں مقبول رہے سنسکرٹ والے انہیں فضل امام کا ترجمہ کر کے کرپا رام کے نام سے مخاطب کرتے تھے ایک خبر کے مطابق اول انڈیا شیعہ پرسنلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یاسوب ابباس نے وزیر اعلی اتپردیش یوگی عدیت نینات کو خط لکھ کر محرم کے دوران رات میں ہونے والے سبھی ملیسوں شبیداریوں کے لیے کرونا کرفیو میں دھیل دینے کی مانگ کی ہے بزبے وخار عدب کے زیر اعتمام ایک مخصوص شیری نشست ناس پیلس مڑیاؤں میں ہوئی جس کی صدارت کو نمت شائر سوز ملیابادی نے کی نظامت کا فریضہ ڈاکٹر حارون رشید نے انجام دیا جبکہ میمان خصوصی کے طور پر رئیس اقبال اور راحت اقبال شریک ہوئے صدر نشست نے معاصر شیری منظر نامے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک میاری نشست زندہ ہیں شیری رموس کی پازبانی اور پازداری بھی ہوتی رہے گی اس نشست میں شورا نے اپنا کلام بھی پیش کیا آل انڈیا پاسماندہ مسلم محاص کے ریاستی صدر وسیم رائن نے دفعہ 341 کے توسط سے عطا کردہ ریزرویشن کے حقوق میں پابندی کو لے کر کانگریس کو برائے راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہی انہوں نے سماج وات کا جھنڈہ بلند کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھو لیا انہیں نے کہا کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آخر کب تک پاسماندہ مسلم سماج کا استعمال ہوتا رہے گا انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب حصے داری نہیں تو بوٹ نہیں وسیم رائن آج واران سے زلہ کے ٹاؤن حال نیرو مارکٹ پرار کر اسمرتی بھون میں زلہ صد زفر علی کے ذریعے منقضہ پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے 79000 اسازہ تقروری معاملے میں بدنمانی کے پیش نظر لکھنو ایکو گارڈن میں گزشتہ 70 دنوں سے اسازہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اس مظاہرے میں آزاد پارٹی کے سربراہ چند شیکھر راون نے بھی شرکت کی اور 6 ستمبر کو بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا اتپردش حکومت نے 79000 اسازہ کی تقروری کا اعلان کیا تھا لیکن OBC, SC, ST اور پسماندہ طبقات کا الزام ہے کہ اس تقروری میں بدنمانی ہوئی ہے پسماندہ طبقات کا الزام ہے کیس اور 27 فیصد ریزرویشن تھا اسے ختم کر کے اعلان ذات کے لوگوں کی تقروری کر دی گئی ہے اس دعوے کی صداقت پر OBC کمیشن کی ریپورٹ نے مخل لگائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کا مطالبہ ہے کہ OBC کمیشن کی ریپورٹ کو نافذ کیا جائے زلے کی شائع خبروں کے مطابق شہید اللامہ فضلحہ خیرابادی کی برسی کے سلسلے میں مدرسہ نجم الاسلام محلہ میاں سرائن میں ایک سیمینار کا کہ آخری راجعظیم محبی وطن لالا ہردیال کو بھی یاد کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی مفتی علیاس خاصمی نے کہا کہ خیراباد میں پیدا ہوئے علامہ فضلحہ خیرابادی نے سن 1857 میں برطانیہ حکومت کی خلاف فتوہ جاری کیا تھا انہیں انگریزوں نے گرفتار کر کے کالا پانی کی سزا دے کر انڈومان نیکوبار جزیرے پر بھیج دیا تھا جہاں انگریزوں کے ذریعے دی گئی عذیتوں سے فضلحہ خیرابادی کی 20 اگست 1861 میں شہادت ہو گئی تھی مختار احمد خان کی صدارت میں منقضہ سمینار سے سماجی کارکن حرام سمرن شرمہ نے کہا کہ علامہ فضلحہ کی شہادت پر پورے زلے کو آج بھی فخر ہے ان کی شہادت کو پورا ہندوستان ہمیشہ یاد رکھے گا کربلا آج بھی درزگاہ انسانیت ہے کربلا آج بھی ظلم و نائنصافی کی خلاف کھلا ہوا احتجاجی نعرہ ہے کربلا کے عالمگیر انقلابی پیغام نے دنیا کو یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ حق و باطل میں تمیز کیسے کی جاتی ہے ان خیالات کا اظہار مولانا سید علی حیدر عبدی سہارن پوری نے سہن امام بارہ محلہ پرانی بستی مبارک پور میں عراقین انجومن اباسیہ و منتظمہ کمیٹی کی جانب سے منقضہ سالانہ خمس مجالس بیاد شہیدان کربلا اور اسیران کربلا سلسلی کی چوتھی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کیا ہے ایک اور خبر کے مطابق انٹی پی سی لیمیٹڈ کے علاقہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شمال تیباشی سے ٹانڈا سپر تھرمل پاور سٹیشن کا معاینہ کیا اس سے خبر تھرمل کے گیسٹ ہاؤس پر پروجیکٹ کے چیف جنرل مینجر ٹانڈا سنجو کمار سنگھ نے ان کا زوردار استقبال کیا معاینے کے دوران انہوں نے پروجیکٹ کی انتظامی عمارت کے کانفرنسوں میں مختلف ایجنسیوں یونینوں اور اسوسییشنوں اور اس ایم سی کے ساتھ میٹنگ کی عبدنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں افغانستان سے محفوظ انخلاء کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق منظور کی گئی قرارداد میں طالبان سے ملکیوں اور غیر ملکیوں کے محفوظ انخلاء کی پازداری کا مطالبہ کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پیش کی گئی قرارداد میں پندرہ دکنی کانسل کے تیرہ عراقین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ چین اور روس غیر حاضر رہے واضح رہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنا فوجی انخلاء ڈیڈ لائن سے قبل ہی مکمل کر لیا ہے اور وہاں موجود آخری امریکی فوجی بھی رات بارہ بجے سے پہلے ہی کابل ائرپورٹ سے روانہ ہو گیا ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء رات کے بارہ بجے مکمل ہونے کے ساتھ ہی تالیبان نے ملک میں اپنی مکمل آزادی حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے تالیبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نئی پیش رفت سے آگا کرتے ہوئے کہا آخری امریکی فوجی دستہ بارہ بجے کابل ائرپورٹ سے روانہ ہو گیا انہوں نے خدا کا شکر عدا کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارے ملک نے اپنی مکمل آزادی حاصل کر لی ہے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلینکن نے افغانستان سے فوجی انخلاء مکمل ہونے کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دہشتگردی کے سائے میں انخلاء کا آپریشن مکمل کیا انخلاء میں معاونت کرنے والے تمام ممالک کے شکر گزار ہیں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں ملٹری آپریشن افغانستان کی صورتحال پر مختلف ممالک سے بات چیت کی جا رہی ہے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے اور امریکی انخلاء مکمل ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزادے نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہماری جنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے اب طالبان کا امتحان ہے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکہ طالبان امن معاہدے کے لئے مذاکرات کرنے والے ظلم خلیلزادے نے اپنے بیان نے کہا کہ اب طالبان کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے ملک کو ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں جہاں ان کے تمام شہریوں مرد خواتین کو اپنے صلاحیت تک پہنچنے کا موقع ملے انہوں نے کہا کہ کیا افغانستان اپنی متنبت ثقافتوں تاریخ اور روایات کی خوبصورتی اور طاقت کو دنیا کے سامنے پیش میں مضاحمت شروع ہو گئی ہے طالبان مخالف مرکزی اپوزیشن گروپ کے رہنما نے کہا کہ کابل کے شمال میں واقع وادی پنشیر میں پیر کی رات مضاحمتی تحریک کے ساتھ جھڑپوں میں طالبان کے آٹھ جنگجو حلاق ہو گئے ہیں وادی پنشیر میں جاری مضاحمت کے دوران افغان مضاحمتی تحریک کے رہنما احمد مسود نے کہا کہ اگر طالبان طاقت کی تقسیم کے معاہدے پر راضی ہو جائیں تو وہ ان کے خلاف مضاحمت ختم کر دیں گے فورن پولیسی میکزیم کے انٹرویو میں احمد مسود نے واضح کیا کہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور افغانستان میں نائنصافی اور عدم مساواد کو جاری رہنے دے اگر طالبان طاقت کی مسابیت تقسیم کے معاہدے پر پہنچنے کے لئے تیار ہیں تو ایک ایسے تصویے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو سب کیلئے قابل قبول ہے ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانہ مذاکرات کے ایرانی عوام کے لئے ٹھوس اور واضح نتائج سامنے آنے چاہیے اور وقت کے زیاہ کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالنہیان نے ایران کے ٹیلی ویزن چینل ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ اور نئی حکومت مذاکرات میں ایرانی حقوق کے تحفظ کے درپے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ویانہ مذاکرات کے فریق مقابل اقل و منطق کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے عبدالنہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے عبدالنہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں